احادیث بھی وحی کی شکل میں ہی نازل ہوئے ہیں اس لئے وحی کی دو قسمیں ہیں وحی مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے دوسرا وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی مر حدیث مبارکہ میں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے گوئے کہ اللہ نے دونوں کی ذمہ داری لیا ہے دونوں کو تا قیامت تک محفوظ رکھے گا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پالو اللہ تعالیٰ نہیں صحابہ نے کہا اللہ وہ رسول علم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ اس کا رسول بہت بہتر جانتے ہیں صحابہ کی ہمیشہ عادت تھی آف صلی اللہ کو سوال کرتے تو بجائے اپنے طرح سے کچھ جوابات دینے کے حقیقت کو پا لینے کے لیے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول بہت بہتر جانتے ہیں یہ شاگردی کا سب سے بہترین انداز ہے انداز تلمز ہے یعنی اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے سیکھنا چاہتا ہو تو استاد کے سوال کرنے پر ہر بار ضرور نہیں کہ جواب دے یہ کہہ کے سر آپ بہت اچھا جانتے ہیں آپ طرح بتا جیسے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے سارے نئے ویڈیوز آپ کو ملے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے